ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے آزادی کی لڑائی میں شریک مسلمانوں کے کردار کے بارے میں مسلمانوں کے یوگدان کے بارے میں اور آزادی کی لڑائی میں شریک ان مسلم ویڈیو دھاؤں کے بارے میں ہم جانیں گے جنہوں نے اپنے دیش بھارت کو آزاد کرانے کے لیے جان و مال کی قربانیہ دی اور آزادی کی لڑائی میں ویڈیو دھاؤں سے ریلیٹڈ آل انفورمیشن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے والا ہوں تو بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو پورا لاشٹ تک دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ناظرین و سامعین ہمارے مسلم ویڈیو دھاؤں کی لسٹ میں سب سے پہلا نام شیر محصور ٹیپو سلطان کا آتا ہے ٹیپو سلطان ایک ایسا مہاویر یدہ تھا جس نے اپنے دیش بھارت کو بچانے کے لیے اپنے دیش بھارت کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور انگریزوں کو کئی جنگیں ہرائیں اور شیئر محصور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو بھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ٹیپو سلطان جب تک زندہ تھا انگریزوں کو ہندوستان پر قبضہ نہ کرنے دیا انگریزوں نے یہ سوچ لیا تھا جب تک ٹیپو سلطان ہندوستان میں زندہ گئے تب تک ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے پھر انگریزوں نے غداروں سے ہاتھ ملا لیا عدداری کی وجہ سے شیر محسور ٹیپو سلطان 1799 میں شہید کر دیا گئے پھر انگریز کے جرون نے کہا تھا کہ اب ہمیں ہندوستان پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہمارے مسلم ویڈیو دھاؤں کے لشٹ میں دوسرا نام مولانا احمداللہ شاہ کا آتا ہے مولانا احمداللہ شاہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور انہیں کئی مرتبہ جنگ ہرائی اور انگریزوں کو بہت زیادہ پریشان کیا اور اتنا پریشان کر دیا تھا کہ مولانا احمداللہ شاہ کو فانسی کی سزا سنا دی گئی اور انہیں جیل میں بند کر دیا گیا تو وہ جیل توڑ کر بھاگ گئے اور بیگم حضرت محل کے ساتھ مل کر انگریزوں پر انہوں نے پلٹ وار کیا جو انگریزوں پر بہت بھاری پڑا تھا پھر انگریز جز نے انہیں مارنے کے لیے پچاس ہزار روپے کا انعام رکھ دیا یہ پیسہ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بھی اسے نہیں ٹھکرا سکتا تھا تو مولانا احمداللہ شاہ ایک راجہ کی قداری کی وجہ سے مارے گئے اور ہماری لشٹ میں تیسرا نام اسگری بیگم کا آتا ہے وہ اتنی بہادر تھی کہ انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور انہیں بہت زیادہ پریشان کیا اور انہوں نے انگریزوں کو للکارا لیکن انہیں انگریزوں نے ہرا دیا اور ہرانے کے بعد انہیں زندہ جلا دیا اور اسگری بیگم کے ساتھ تین سو سے زیادہ مسلم عورتیں تھی انہیں بھی مار دیا گیا اور ہماری لشٹ میں چوتھا نام سید محمد صحف الدین قادری کا آتا ہے انہوں نے بھارت دیش کو آزاد کرانے کے لیے گاندی جی کا ساتھ دیا اور کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہے اور کٹک کی جیل میں یہ گاندی جی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں تھے اور ڈاکٹر راجہ اندر پرشاد جب بیمار ہوئے تو قادری صاحب نے ہی ان کا علاج کیا اور سندوہیار پندرہ میں ایک سو چودہ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور ہمارے مسلم ویڈیو دھاؤں کی لشٹ میں پانچوہ نام بیریشٹر آسیف علی کا آتا ہے انہوں نے بھارت دیش کو آزاد کرانے میں بڑی بھومکہ نبھائی جب بغست سنگھ نے برٹش کمپنی پر بم سے وار کیا تھا تو بغست سنگھ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا تب آسیف علی نے ان کا ساتھ دیا اور ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کا کیس آسیف علی نے ہی لڑا تھا اور آسیف علی بھارت چھوڑو آندورن کی وجہ سے جواہر لار نہرو کے ساتھ جیل میں بھی بند ہوئے اور ہمارے مسلم ویڈیو دھاؤں کی لشٹ میں چھٹانا مولانا ابوالکلام آزاد کا آتا ہے انہوں نے آزادی سے پہلے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی اور آزادی کے بعد بھی دی اور آزادی کی لڑائی لڑی اور انگریزوں سے مقابلہ کیا اپنے دیش بھارت کو آزاد کرانے کے لیے اور آزادی کے بعد بھی بھارت کی سیوہ میں ٹٹے رہے انیس سو تئیس میں وہ گانگریز کے سب سے جوا نوے ادھیکش بنے اور خلافت آندورن میں گانگی جی کے ساتھ رہے اور ان کی اہنشاہ پر وہ بشواش رکھتے تھے انیس سو چالیس سے انیس سو پیتالیس تک پھر ادھیکش بن کر بھارت چھوڑو آندورن شروع کیا تھا یہ سواتنطر بھارت کے پہلے شکشہ منتری بنے اور پرشد انڈین انسٹوٹ آف ٹیکنالوجی کی استحپنا انہوں نے ہی رکھی تھی پائیس فروری انیس سو اٹھاون میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے جنم دن پر ہی ہم راشتی اشکشہ دوس مناتی ہیں آپ کو یہ بات بھی ضرور جاننی چاہیے کہ بھارت کی آزادی کانگریز کمیٹی کے نو سے زیادہ پرزیڈنٹ مسلمان تھے اور سمیدان نرماتہ ڈاکٹر بھیم راو امیٹ کر کو پہچان دلانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے انیس سو چالیس میں جب بھیم راو امیٹ کر دلت ہونے کی وجہ سے الیکشن ہار گئے تو بنگال کے مسلمانوں نے انہیں مسلم علاقے سے لڑنے کی دعوت دی اور انہیں مسلم علاقے سے جتایا اگر مسلمان انہیں الیکشن نہ جتا دے تو یہ کبھی بھی سمیدان سوا کا حصہ نہیں بنواتے اور کبھی بھی سمیدان نہیں لکھ سکتے تھے مسلمانوں نے اس دیش کی خاطر جان بھی دی ہے اور اگر مال کی زورت پڑی تھی تو مال بھی قربان کر دیا تھا مسلمانوں نے اس دیش کی خاطر جان و مال کی قربانیاں دی ہیں جیسے کلکتہ کے حاجی عثمان سعید نے اپنے سارے سونہ چاندی کے خزانے دیش کیلئے کھول دیئے تھے اپنا سارا خزانہ دیش کیلئے قربان کر دیا تھا یہ اتنے زیادہ امیر تھے اور یہ اتنے زیادہ مالدار تھے کہ انیس سو بیس تک کلکتہ میں ہر سکول اور ہر بڑی بلڈنگ کے مالک حاجی عثمان سعید ہی تھے اور امیر حمزہ جیسے بڑے بڑے دانویروں نے اس دیش کی خاطر اپنا سارا مال قربان کر دیا تھا آپ کو یہ بات بھی ضرور جاننی چاہیے کہ سبحاس چندر بوس نے جو افغانستان میں سرکار بنائی تھی ان میں پانچ منتری مسلمان ہی تھے ریشمی رمال کی شروعات کرنے والے مولانا عبیداللہ سندھی اور مولانا محمود الحسن دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے ہی چھتر تھے مولانا عبیداللہ سندھی نے سبحاس چندر بوس کے ساتھ مل کر بھارت کی پہلی سرکار بنائی تھی اور یہ بھارت کے پہلے گرے منتری بھی تھے اور مولانا محمود الحسن نے ہی گاندی جی کو انیس سو بیس میں مہاتمہ گاندی کا لقب دیا تھا اور مولانا حسین احمد مدنی اٹھارے سو اناسی میں پیدا ہوئے اور ریشمی رمال کی تحریک میں مولانا محمود الحسن کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تین سال تک بند رہے اور تین سال کے بعد انہوں نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا تھا اور انگریزوں سے مقابلہ کیا اور مولانا انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کیا کرتے تھے اور انگریزوں کو انہوں نے للکارا اور انگریز ہندوستان کے جوانوں کو روپیوں کا لالچ دے کر اپنی فوج میں بھرتی کر رہے تھے تو اس وقت مولانا حسین احمد مدنی نے یہ فتوہ دیا تھا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور یہ مولانا نے فتوہ اس لیے دیا تھا تاکہ لوگ انگریز کی فوج میں بھرتی نہ ہوں اور بھرتی ہونا چھوڑ دیں اور ہمارا دیش بھارت انگریزوں سے بچا جائے بچ جائے اور ہمارا دیش مضبوط رہے اور صرف یہی مسلم ویری ادھا نہیں بلکہ بہت سارے ایسے مسلم ویری ادھا ہیں جنہوں نے اپنے پیارے بھارت دیش کو آزاد کرانے کے لیے جانوں کی قربانیاں دی بلیدان دیا اور بہت سے ایسے ہی مسلم ہیں جو کہ دانویر تھے جنہوں نے بھارت کے لیے اپنے سارے خزانے کھل دیئے اور بہت سارے مسلم ویری ادھاوں کے بارے میں میں پچھلی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دیا گیا ہے اس ویڈیو کو وہاں سے جا کر آپ دیکھ لیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں